اسلام علیکم and welcome to our youtube channel my name is عظیم قاسم and i am founder and CEO of edify group of companies at edify group of companies we provide you information regarding study abroad immigration and career counseling آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے top up year in canada highly in demand top up degree in pakistan اور یہ ویڈیو بھی on demand ہے کیونکہ کافی بچے ہمیں approach کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سر ایچ ان ڈی ہم نے کر لیا ہے یا ہم نے بی ای سی کر لی ہے ای ڈی بی کر لیا ہے and now we are looking for a top up degree جو کہ یویلی آپ کو بتا ہے کہ یوکے میں ہی ملتی ہے اور اس کی بیسک ریزن یہ بھی ہے کہ چونکہ جو پاکستان میں جو most of the degrees ہیں جو level 5 ڈیویلی لیویل 5 پہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی بھی ساری یوکے بیسٹ ہیں آہ کچھ سکوٹلینڈ کی بارڈیز ہیں کچھ انگلینڈ کی بارڈیز ہیں اس لیے ہی ان کی جو آگے پروگریشن ہے وہ بھی آپ کو یوکے میں ہی ملتی ہے یوکے کا جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے بیسی کلی دیت اس کوائٹ فلیکسیبل یعنی کہ آپ آہ ایدھر یو آہ ایدھر یو آہ ایدھر یو آہ ایدھر یو آہ ایدھر کوئی جو روٹ ہے نا وہاں پر آگے مل جاتا ہے بٹ پرابلم آتی ہے آہ وین یو کم ٹو یو ایس اے وین یو کم ٹو کینیڈا اور خاص طور پر کینیڈا میں یہ کیوں پرابلم آتی ہے چونکہ آہ ایک تو ہماری جتنی بھی یہاں پر بارڈیز ہیں آہ جو فورن بارڈیز پاکستان میں آفرز کر رہی ہیں ڈگریز ان میں سے کینیڈا کی بارڈی نہیں ہے چونکہ یہاں پر زیادہ تر جو ہے نا وہ یو کئی بارڈیز چل رہی ہیں اور اسی لیے جو آپ اگر آپ یو کئی ڈگری کو لے رہے ہیں پاکستان میں بیٹھے جو کہ ایچ این ڈی بہت فیرمس ہے پاکستان میں اس کا روٹ پھر آپ کو کینیڈا میں نہیں ملتا اب اس کا آبیسلی لیکن کافی سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہی کینیڈا ہے ہم نے ایچ این ڈی کیا ہے لیکن ایچ ایچ این ڈی کی بعد ہم نے جانا کینیڈا ہی ہے ہم نے یو کئی نہیں جانا اور اسی طرح کافی بچے ایسے ہیں جو اے ڈی پی اے ڈی ایس بی ایس سی جو تمہارا ٹو ایڈرز کا پروگرام ہے وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا پلان ہوتا ہے کہ ہم نے کینیڈا موو کرنا ہے تو ان تمام قویشنز کے آنسر کریں گے اس ویڈیو کے اندر تو سٹارٹ کرتے ہیں جو ہمارا یا کینیڈا کا جو ایڈی کیشن سسٹم ان دیکھیں جیسے ہمارے پاکستان میں یہاں پر آئے سکول ہے کہ میں پر آئی سکول ہے ساتھ اسی طرح آئے کہ感じ inconvenience کا سٹارٹ کرتا ہے ان لیکی بی دی کاغ ایس پالا وہوں پر او سامل urd ت Jonai pemس لرماؤن و کیرام سکوالی کورا سévھ 18 11 و اس س視تر 90 اسی طرح اب تربع لی طورل کاری لرہنICH مالموسق نوانچ پاکستانی سکول سسٹم چونکہ وہاں پر بھی جو میکرک ہے وہ تری اے طن کی ایکویولنٹ ہے جو ان کا سکینری سکول ہے جونر ہائی سکول بھی کہتے ہیں سمٹیم اس کو اور جو کیانرا کا ہائی سکول ہے وہ ایئر ٹویټ کے ایکویولنٹ ہے اس کے بعد وہاں ти آپ کے پاس آپ پر آپ کی آبیہ خیار کرتے ہیں یا پھر آپ وہاں پر ڈپلوما کرتے ہیں یا اب وہاں پر ڈڈ疫 ب炒نڈ دپلومہ کرتے ہیں ڈپلوما and advanced diploma is more link to the technical education اور جو آپ کی جو degree ہے bachelor's ہے that is basically your higher education اب جو آپ کا H&D ہے پاکستان کا اور فورن جو یہاں پر آفر ہو رہا ہے اور جس طرح یہاں پر جو بی گوم ہے ایڈی اس ہے اس کو ہم consider یہ کر لیتے ہیں کہ that is equivalent to advanced diploma of the Canada اچھا اب یہاں problem کیا آتا ہے کہ یہاں سے بچے جاتے ہیں جب تو they are looking for top of year تو top of year کینیڈا میں exist نہیں کرتا this is a term that is used in the UK اور top of year کو اس طرح بھی top of year کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ ڈگری کے last year میں گئے اور آپ نے top up کر لی آپ کے ڈگری جو ہے نا وہ complete ہو گئی اگر وہ top of separate offer کر رہے ہیں تو بھی اگر وہ separate نہیں بھی offer کر دے تو آپ ڈگری کے last year میں جا سکتے ہیں جو کہ یوکی الاؤ کرتا ہے کینیڈا الاؤ نہیں کرتا کینیڈا کی جو entry points ہیں وہ quite rigid ہیں یعنی کہ اگر آپ بیشلرز کے اگر آپ بیشلر پلائے کرتے ہیں بیشلرز in computer science بیشلرز in business بیشلرز in کسی میں پلائے کرتے ہیں تو آپ کو year one کی entry ملے گی ان کا system اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ year two میں entry لے لیں آپ year three میں entry لے لیں آپ year four میں entry لے لیں اگر یہ کرنا پڑے تو اس کو آہ کہتے ہیں کریٹ آرز جس کے لیے proper پھر ایک آپ کو ایویلیویشن رپورٹ چاہیے ہیں جو کہ بہت ریئر کیسیز میں بہت اکسٹریم کیسیز میں جا کے accept ہوتا ہے اثر ویرس کے جو chances of acceptance ہیں وہ دو سے تین پرسنٹ ہے اچھا اب اب آپ چاہ رہے ہیں top of year کرنا جو کہ ماں available نہیں ہیں کہنا نا کے اندر تو آپ کے پاس کیا option بچا either you can choose from year one کہ آپ year one سے ماں پہ entry لے لیں اب اس میں نقصان کیا ہے ایک تو آپ کا وہ جو دو سال کا ایچ این ڈی ہے وہ آپ کا ایک طرح سے ویسٹ گیا چونکہ آپ نے دو سال یہاں پڑے انٹر کے بعد یا ای لیول کے بعد اور پھر آپ دوبارہ year one میں جائیں گے تو آپ دوبارہ یعنی کہ وہیں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں جہاں سے آپ نے پہلے سٹارٹ کیا تھا آج اب دوسرا روٹ کیا ہے کہ آپ آپ can apply in the graduate certificate and graduate diploma اب graduate certificate اور graduate diploma جو ہے نا وہ ہے کیا چیز ہے basically graduate diploma اور graduate certificate جو ہے نا یہ آپ کی deficiency کو میٹ کرتا ہے آپ کے یعنی کہ ایک طرف آپ کا masters ہے اور ایک طرف آپ کی جو degree ہے ایچ این ڈی کی اب ایچ این ڈی جو ہے وہ آپ کا basically level six نہیں ہے یعنی کہ آپ کا complete bachelor's نہیں ہے اور یہ آپ کا masters ہے جو بیچ میں gap ہے نا جو آپ نے وہ تب قبر ہونا تھا جب اگر آپ نے bachelor's honors کیا ہوتا four years کی degree ہوتی تو وہ تب قبر ہونا تھا اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ here comes the graduate diploma diploma یا graduate certificate جو کہ آپ کو وہاں پر آپ کا جو gap ہے بیچ میں جو آپ نے دو سال کم پڑے ہیں اس میں ایچ این ڈی میں یا ای ڈی پی کے اندر یا بی ای سی کے اندر تو وہ اس کو fulfill کرے گا اور اس کے بعد you can go for the masters degree اچھا اب the question is کہ کیا جتنے بھی colleges ہیں universities ہیں اور پھر یہاں پر جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ drawback ہے drawback یہ ہے کہ تو mostly uh the graduate certificates uh the graduate diploma are being offered in the colleges university level کے اوپر آپ کو بہت rare ہے کہ وہاں پر آپ کو جہاں graduate certificate اور graduate diploma دیکھنے کو ملے گا but available ہیں زیادہ جو ہیں وہ available ہیں colleges کے اندر اب یہ drawback drawback یہ ہے کہ we know that کہ پاکستان میں ویزا ریشو کم ہے graduate certificate کی ڈبلوما کی اور ویسے بھی college کی ویزا ریشو کم ہے پاکستان سے اور second یہ ہے کہ sometimes students are looking for a top tier university تو پھر college کی رینکنگ کم ہے تو پھر دوبارہ جو ہے نا وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ drawback ہے اور اس طرح کر کے آپ کا جو یہ خیر جو آپ کا جو main back gap ہے آپ کا جو کہنا موس کا two years کا جو آپ نے cover کرنا تھا اپنے degree سے وہ آپ کا جو graduate certificate ہے وہ اس کو cover کر لیتا ہے اچھا اب جانا تک admission کی بات ہے کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ہر college ہر university آپ کو admission grant کرتا ہے graduate certificate میں ڈبلوما میں تو answer is no کیونکہ جتنی بھی colleges ہیں universities ہیں ان کی اپنی ہی assessment ہے سم جو کچھ جو ہے نا وہ آپ کی جو بی کم ہے ڈی سی ہے ڈی پی اس کو accept کریں گے کچھ آپ کے ڈی کو accept کریں گے کچھ نہیں کریں گے صحیح ہے اور اسی طرح university level کے بھی یہ ہے کہ ہر university کا جو criteria ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے acceptance کا کچھ کہتی ہم آپ کو graduate certificate یا graduate diploma دیں گے اگر آپ کی education پندھنہ سال کی ہے کچھ کہتی ہم آپ کو دیں گے graduate certificate آپ اگر آپ کی education جانا وہ سولہ سال کی ہے لیکن percentage کم ہے آپ کی ڈیفیجنسی میٹ کرنے کے لیے تو it depends on the case to case basis تو خیر اس کے لیے آپ ہم سے obviously کر سکتے ہیں contact for the assessment and to look a deeper view of your profile آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا جو basically جو کی take homes ہیں وہ یہ ہیں کہ there is no term and there is no option of top of year in Canada and if you have an h and d degree تو اس کے لیے you can apply for the graduate diploma graduate certificate but case to case basis پہ vary کرتی ہیں چیزیں we always have to seek the admission approval assessment approval from the college or university اور جو سب سے important بات یہ ہے کہ college level پہ اگر آپ graduate diploma certificate میں جا رہے ہیں تو اس کی جو visa ریشو ہے پاکستان سے وہ تھوڑی سی compromise ہے تو اس ویڈیو میں uh i try my best کہ جتنے بھی آپ لوگ کے concerns ہیں questions ہیں regarding top of year in canada کو میں cover کر سکوں uh if you still looking for uh answers to your questions جو میں اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتا uh obviously you can comment us اور ہمیں آپ feedback دیکھ سکتے ہیں we will try our best to cover uh to cover all those answers uh questions that you are looking for uh اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کی تو اس کو لازمی کیجئے گا thank you so much اللہ حافظ deutsری لازمی joy یں موسیقی